آج ہم آپ کی وساطت سے آنریبل گورنر آپ یوٹی جمہو کشمیر کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پلیس محکمہ کے ریٹائرڈ نان گیزٹڈ پلیس افسران ہیں جنہوں نے محکمہ پلیس میں سال انیس سو نبے سے لے کر ریٹائرمنٹ تک ڈیوٹی کے دوران کئی نامسائد حالات کا سامنا کیا اور دن رات چوبیس گھنٹے اپنے فرائز ناکھوشگوار حالات میں بھی خوش اسلوبی سے انجام دیے دیئے ہیں انیس سو چھینوے میں فیفت کے پیمشن کو لاغو کیا گیا پیمشن اس لیے لاغو کیا جاتا ہے کہ اس کے جو ملائزمان کی تنخائیں ہوتی ہی ان کو اپگریڈ کیا جاتا ہے لیکن اس وقت فائنانس کی گفلت اور لاپروائی کی وجہ سے واحد پلیس ایسا محکمہ تھا جس کو اپگریڈ ہونے کے بجائے ڈگریڈ کیا گیا ہماری تین رینکیں جو تھی اس وقت ہیڈ کنسٹیبل اے ایس آئی اور سیلیکشن گریڈ ان کی تنخائیں بڑھانے کے بجائے کام کی گئی باقی رہی ایسے محکمات تھے جن کو اس وقت یہ پی انامیلی رہی تفاوت رہی چودان ایسے محکمیں ہیں پھر نائنٹی نائنٹی سکس سے ان محکموں کو انہوں نے رپریزنٹیشن کی ان کی اسسیشن ہوتی ہے انہوں نے تالہ بند ہر تال کیے اور ان کو دے دیا گیا لیکن واحد چونکہ پلیس محکم میں کوئی ایسیشن نہیں ہوتی ہے ان سرویس ڈسپلن فورس ہے تو ہم نے اس کی کوئی ترجمانی پراپرلی نہیں کی البتہ ہمارے جتنے بھی ڈی جی صاحب رہے ہیں ہمارے سربراہ رہے ہیں پلیس کے انہوں نے پراپرلی اس کی سرکار کے ساتھ لیکن سرکار نے ہم کو آج تک نہیں دے دی اس کے بعد کہی کمیٹیاں بنی انہوں نے اس کو رکمنڈ کیا بازہ اب تھا پچھلے بار جب گورنر تھے کہ ویجے کمار ایڈوائزر تھے انہوں نے ایک اس کے لیے ایک بورڈ بٹھایا انہوں نے بھی رکمنڈ کیا لیکن آج تک ہمیں نہیں ملا ہم نے اس کے لیے آج تک جب تک سرکار تھی نیشنل کانفرنس کی پھر پی ڈی بی کی پھر گورنرز آئے آنویبل گورنرز آئے ہر ایک سے ہم نے ملنے کی کوشش کی ہر ایک سے ملے کئی فائنانس منسٹر سے ملے ڈیریکٹر فائنانس سے ملے پرنسپل سیکٹری فائنانس سے ملے ہوم سے ملے لیکن آج تک ہر ایک نے اس کا ہمیں آشواسن دے دیا کہ ہم یہ کلیر ہے آپ کا جنیون ہے لیکن آج تک نہیں دے دیا آپ کی وساطت سے ہم آنویبل گورنر صاحب سے کہتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ اس وقت ہم سینئر سٹیزن ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو یہی تمنہ لے کر کے مار گئے کہ ہمیں جو پے ملنی تھی کم نہیں ملنی